آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی انٹی بائٹک میڈیسن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو کہ کافی کامن ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں ایزومیک سیرپ کے بارے میں ایزومیک سیرپ ہوتا کیا ہے؟ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اور اس کی ڈوز کیا ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایزومیک سیرپ ہوتا کیا ہے؟ ایزمیک سیرپ ایک انٹیبائیٹک سیرپ ہوتا ہے جو کہ بیکٹیریا کی گروتھ کو روکنے کے لیے کام کرتا ہے اور ہمیں انفیکشن سے بچاتا ہے اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ ازیترومائسین ہے جو بیکٹیریا کی گروتھ کو ختم کر دیتا ہے اب بات کرتے ہیں ایزمیک سیرپ کے یوزیز کے بارے میں ایزمیک سیرپ ٹانسلز یا حالک کی انفیکشن میں استعمال ہوتا ہے سائنس کی انفیکشن میں برونکائٹس یا سانس کی نالک انفیکشن میں بھی ایزمیک سیرپ یوز ہوتا ہے نمونیا میں کان کی انفیکشن میں اس کے علاوہ یورنری ٹریکٹ انفیکشن میں بھی ایزمیک سیرپ استعمال ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں ایزمیک سیرپ کی ڈوز کے بارے میں بچوں میں ایزمیک سیرپ کی ڈوز ٹین میلی گرام پر کیجی دن میں ایک تفعہ اور یہ سیرپ تین دن تک استعمال کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ایزمیک سیرپ کے سائیڈ افیکٹ کے بارے میں اس کے جو کامن سائیڈ افیکٹ دیکھنے میں آتے ہیں اس میں وامٹنگ ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے